ویلکم تو دی ماسٹرز اکیڈمی او سائنسز آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر دیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو پہلے ہم نے پڑھے تھے جی لینٹھ میئرنگ انسٹرمنٹ اس میں ہم نے پڑھا تھا میٹر رول اس میں ہم نے پڑھا تھا میئرنگ ٹیپ ورنیر کیلپر سکریو گیج پھر اس کے بعد ہم نے پڑھے جی ماس میئرنگ انسٹرمنٹ اس میں ہم نے فیزیکل بیلنس پڑھا لیور بیلنس پڑھا الیکٹرونک بیلنس پڑھا اب ہم پڑھتے ہیں جی ٹائم میئرنگ انسٹرمنٹ ایسے انسٹرمنٹ جو ٹائم انٹرول کو کسی ایونٹ کے حساب سے جو ہمیں میئر کرنے کے لیے انسٹرمنٹ استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جی ٹائم میئرنگ انسٹرمنٹ وہ ہمارے پاس ہے جی سٹوپ واج سٹوپ آچ ہمیں کسی بھی ٹائم اینٹرول کا کسی بھی موقع پہ ٹائم کا انٹرول جو بتانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس دو قسم کی جو ہے وہ سٹوپ آچز ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس پہلی جو ہوتی ہے وہ میکینیکل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوسری ٹائپ اس کیڈیڈیٹل سٹوپ آچ ہے ٹھیک ہے میکینیکل سٹوپ آچ ہمارے پاس جو ہے وہ میریموم 0.1 سیکنڈ انفرمیشن دیتی ہے انٹرول کو جو ہے وہ میر کرتی ہے اور جو ڈیجیٹل سٹوپ واش ہے وہ زیرو پائنٹ ون سیکنڈ تک انٹرولز کو سٹڈی کرتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ استعمال کیسے ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ آپ کو سکرین پہ جو میں نے سرکلر کی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہمارے پاس میکینیکل سٹوپ واش ہے اس میں ہمارے پاس اس کے اوپر ایک نوب لگی ہوئی ہے اسے ہم اس کا بٹن بھی کہہ سکتے ہیں اس نوب کو جب ہم پریس کرتے ہیں تو ہماری سٹوپ واش چلنا شروع ہو جاتی ہے وہ ہمیں ٹائم جو ہے وہ ملتا جاتا ہے پھر جب ہم اسے سیکنڈ پریس کرتے ہیں تو سٹوپ واش سٹوپ ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے انٹرولز تک ہمارا جو ہے وہ ٹائم چلا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم اسے دوبارہ سے زیرو پہ لانا ہو تو جب ہم تھرڈ پریس کرتے ہیں تو ہماری سٹوپ واش جو ہے وہ zero پہ آ جاتی ہے اس طرح mechanical straw watch work کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس second آ جاتی ہے جی digital straw watch یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک digital straw watch مل رہی ہے اس میں ہمارے پاس ایک straw button ہوتا ہے start یا straw button ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک جو ہے وہ reset button ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو button ہے یہ straw button ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں ہمارے پاس یہ والا جو ہے یہ یا یہ والا یا کسی جو ہے وہ stop watches میں ادھر بٹن لگا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں کہ restart button ہوتے ہیں جب آپ start button کو press کرتے ہیں تو time count ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اسی start stop button کو دوبارہ دباتے ہیں تو آپ کے پاس stop watch stop ہو جاتی ہے اور complete time کی جو information ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد جب ہم reset button کو press کرتے ہیں تو ہمارے پاس stop watch دوبارہ سے stop ہو جاتی ہے اور اس طرح ہمیں جو ہے وہ time کی جو information مل جاتی ہے اسی طرح اب ہم next topic start کرتے ہیں measuring cylinder ٹھیک ہے پہلے ہم نے length وغیرہ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے balances کو اس کے بعد ہم نے time کو study کیا اب ہم دیکھ رہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز کا ہم نے اس کا volume find کرنا ہوتا ہوں وہ ہم کیسے find کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک measuring cylinder ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک transparent glass یا plastic cylinder ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہمارے پاس ایک scale لگا ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ایک scale بنا ہوا ہے اس scale کے اوپر ملی لیٹرز کو انہوں نے highlight کیا ہوتا ہے یہ scale ہمارے پاس 100 ملی لیٹرز لے کر 2500 ملی لیٹرز تک جو ہے وہ scale جو ہے وہ کیا اسے کہتا ہے مارکڈ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم کوئی بھی liquid ہے اسے study کر سکتے ہیں اس کا pressure کو اس کا volume measure کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ powdered farm میں ہمارے پاس اگر کوئی substance ہے تو اس کا volume find کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگر کوئی regular insoluble جو ہے وہ liquid ہے مطلب کہ ایسا liquid جو کہ soluble نہ ہو مطلب کہ ہم اسے پانی میں ڈالیں تو وہ اس میں dissolve نہ ہو ٹھیک ہے جی تو ان کو ہم لیتے ہیں اور اس میں محیر کرتے ہیں اس میں ہمیں ایک چیز کو گور رکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے دو ہمارے ہمیں directions دی ہوں یا ایک direction اس کی یہ ہے اور ایک direction اس کی یہ ہے اگر ہم اس کو اوپر سے یا نیچے سے دیکھیں تو ہمیں صحیح information نہیں ملے گی ٹھیک ہے جی اگر ہم اس کے بالکل accurate رہ کے برابر position پہ دیکھیں تو ہی ہمیں کیونکہ sometime ایزا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس liquid ہوتا ہے وہ float کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ اس میں curves بنی ہوتی ہیں تو ہمیں information صحیح نہیں ملتی اس لیے ہمیں اس کو بالکل اس کی برابر position پہ ہی دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دیا کہ اس کو میر کرتے ہیں اب فرض کریں کہ ہم نے اس میں کوئی liquid ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو liquid کو ڈال کے ہم دیکھیں گے کہ وہ liquid کدھر تک آتا ہے جیسے یہ دیکھے کہ اس نے liquid ادھر تک ہمارے پاس آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں اس نے جو ہے وہ 120 سے ایک point پیچھے اس نے یہ دیکھیں آپ نے اسے روکا ہوا ہے مطلب کہ ادھر تک اس نے liquid کو اس میں cylinder میں ڈالا ہے ٹھیک ہے تو اب 120 سے پیچھے آپ دیکھ لیں کہ let's suppose یہاں پہ 115 آ گیا تو ہم 115 کو لکھ لیں گے اور ہمارے پاس 115 جو ہے وہ ملی لیٹر ہمارے پاس اس liquid کا volume آ جائے گا اب let's suppose ہمیں اس جو ہے وہ cylinder میں اپنا کوئی irregular shaped جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں solid ڈال لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اسے پہلے insoluble irregular shaped جو ہے وہ solid کو measure کرنے کے لیے cylinder میں ہم پہلے پانی ڈال لیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کا volume جو ہے وہmbreか کر لیں گے ٹھیک ہے جی ادھر اس نے بتایا measuring volume of irregular shaped solid ڈال لیں گے پانی ڈال لیں گے پانی ڈال لیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈاللید اور شیف جو ہے وہ solid ڈال لیں گے پھر پہلے ہم پانی ڈالتے ہوئے ہم اس کا جو ہے وہ پانی جہاں تک آتا ہے وہاں تک ہم اس کی میئرمنٹ کر رہتے ہیں اسے ہم اس میئرمنٹ کو ہم کہہ دیں گے جی انیشیل والیوم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایرائگولر شیفڈ جو ہے وہ سولیڈ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ پہلی پوزیشن سے اوپر آجے گا اس پوزیشن کو ہم فائنل والیوم کا نام دے کے اس پوزیشن کو نوڈ کر لیں گے فائنل میں سے ہم انیشیل والیوم کو جب مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس اس ایرائگولر شیفڈ سولیڈ کا جو ہے وہ ہمارے پاس والیوم نکل آئے گا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو رائٹ ڈاؤن کر دیں آپ کے کوئیسٹن کے انسرز آپ کو مل جائیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ کو ہمی ناصر